اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور موقع شخصیت جلوہ فروز ہے میں جامعہ سراجلوم کڑو بوڑھیار میں آپ کی آمد پر آپ کو مبارک بات دیتا ہوں خوش آمدید اور مرحبہ کہتا ہوں بلا تاخیر جس مقصد کے لئے ہم حاضر ہیں اسے پیش کیا جانا چاہیے ہمارے درمیان ہمارے مہمانے گرامی قدر جو موجود ہیں آپ کا آبائی وطن سے دھارت نگر کا ایک داؤں تینوہ ہے آپ جماعتِ الہدیث کی ابقری شخصیت علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کے فرزندِ ارجمند ہیں جامعہ اسلامیہ سنابل سے آپ نے فضیلت کی تعلیم مکمل کی بعد ازا آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ علا تعلیم کے حصول کے لئے گئے اور وہاں آپ نے بیئے کیا پھر اپنے والدِ مرحوم کے لگائے ہوئے شجر اس کو تناور بنانے کے لئے اور اس کی دیکھ ریکھ کے لئے آپ دہلی تشریف لائے فی الحال آپ اگر کلام آزاد اسلامی کا وکنی سنڈر کے صدر ہیں جس میں متعدد برانچے ہیں کئی جگہوں پر جامعہ اسلامیہ سنابل کی شاخ ہے حلیگر ہو لکنو ہو اور دیگر ملک کے حصوں میں تقریباً پانچ ہزار سے زائد طلبہ اور طالبات اس سنڈر کے تحت تعلیم حاصل کرتے ہیں ایک بڑی خدمت اللہ تعالی آپ کے ذریعے سے لے رہا ہے اللہ رب العالمین آپ کی تمام خدمات کو قبول فرمائے تعدریسی دعوتی تعلیفی ہر طرح کی خدمات میں مصروف ہیں مصروف زندگی ہے اور اس کے باوجود بھی متعدد طرح کی خدمات آپ انجام دے رہے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے بارِ الٰہ آپ کی تمام خدمات کو قبول فرمائے آپ کی یہاں آمد کو قبول فرمائے میں آپ سے مہتمانہ ملتمیس ہوں آپ اسٹیج پر قصیف لائیں اور اپنے پندو نسائے سے ہم اسادزہ و طلبہ کو مہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم محمد وعلا آله واصحابه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون عزیزان اقرامی قدر اسادزہ اقرام اور ادارے کے ذمہ داران مجلس کی ابتداء میں جن مبارک آیات کی تلاوت پیش کی گئی وہ آیتیں دراصل آپ کی زندگی کی ترجمانی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے استقامت جمعو اور اسی طریقے سے مضبوطی کے ساتھ دین کو تھامنے اور اس پر چلنے کی اہمیت اور فضیلت کا تذکرہ فرمایا اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ طالبان علوم نبوت جو قرآن و سنت کو منحج سلف کے مطابق اپنے خاندانوں کو اپنے گھرانوں کو چھوڑ کر کے مدرسے کی چہار دیواری میں آ کر کے زندگی گزار کر کے حاصل کرتے ہیں وہ اس استقامت پر جتنے بہتر طریقے سے قائم ہو سکتے ہیں دنیا کی کوئی قوم نہیں قائم ہو سکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آیتِ کریمہ میں جو فضائل اور استقامت کی جو بھی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں اس کے اولین مخاطب آپ حضرات ہیں مجھ کو یہاں پر اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اسادزِ اگرامی قدر کے سامنے بھی کچھ باتیں رکھوں میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ یہاں پر مجھ سے سینئر لوگ بلکہ ایسے افراد بھی موجود ہیں جو میرے والدِ اگرامی رحمت اللہ علیہ کے اہد سے اور ان کے نشاطات سے واقف رہے ہوں گے اور ان سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا استفادہ کرنا یہ سلسلہ ان کے ساتھ رہا ہوگا تو جو میرے والد کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہو اس کو میں کن بنیادوں پر نصیحتیں کروں گا اور کن بنیادوں پر اس کے سامنے کوئی بات رکھوں گا میں اس کا کوئی اس کی کوئی توجیح نہیں پاتا ہوں اور دوسرے اسادزِ اگرام ہیں جو ہمارے دور کے ہیں یا بات کے ادوار کے ہیں علمی لحاظ سے تقوی اور پرہیزگاری کے لحاظ سے تدریس کے لحاظ سے شریعت کو سمجھنے کے لحاظ سے میں ان کو اپنے سے زیادہ بہتر پاتا ہوں لہذا میرے مخاطب آپ طلبہ ہیں بلکہ ممکن ہے کہ آپ طلبہ میں کچھ ایسے طلبہ موجود ہوں جن کی صلاحیتیں ہم سے زیادہ اونچی ہوں یا جن سے ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے زیادہ امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہوں یہ حوصلہ افضائی یہ طلبہ کے ساتھ بہتر انداز کی امیدیں رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے میں آپ کے سامنے چند ٹوٹی پھوٹی چیزیں ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور تھوڑی دیر میں اپنے خطاب کو ختم کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا بنیادی طور سے دو تین چیزیں مجلس سے متعلق مجھ کو آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے ایک تو آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کر دی گئی جو رب کائنات کی سب سے عظیم حمد و سنہ ہے اس کے بعد کسی حمد کی ضرورت تو رہ نہیں جاتی لیکن یہ ایک پرانی ریت ہے مدارس اسلامیہ کی جو پیش کی جاتی ہے اور اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے لیکن ایک عیب ہے جو موجودہ دور کی نئی نسل میں چلتا چلا آ رہا ہے اور رواج پکڑتا چلا جا رہا ہے وہ عیب کیا ہے میں اس کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں مغربی یوپی میں واقع ایک عظیم ادارہ تعلیمی ادارہ جو پوری دنیا میں ایک مرکزیت رکھتا ہے میں نام نہیں لینا چاہوں گا اس ادارے کے رئیس القرآن کے شاگردوں کا خود میرے ساتھ یہ بیان ہے کہ ہمارے جو قاری صاحب ہیں وہ تلاوت کلام پاک کو سکھانے کے لیے تلاوت کی لے اور راگ علاپنے کے لیے اس کے اتار چڑھاؤں کو سکھانے کے لیے پہلے ہم کو کمرہ بند کر کے گائے کاروں کے گانے سکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس طرز پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی مش کرتے ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے مسابقات میں ہمارے بہترین سے بہترین نمبرات آتے ہیں اور پوزیشنیں آتی ہیں یہ ایک ریت ہے ایک غلط نظریہ ہے جو کسی دوسرے سے ہمارے اندر داخل ہوتا چلا جا رہا ہے میں اس مجلس میں جو ناعت یا جو حمد پیش کی گئی ہے اس پر قطعا کوئی تنقید یا تفسرہ نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو تیزی کے ساتھ ہمارے اندر داخل ہوتی چلی جا رہی ہیں اس پر تنبیح کی جائے یہاں پر تنبیح یہ ہے کہ ہمارے طلبہ جو اشعار گنگناتے ہیں جو چیزیں پیش کرتے ہیں بڑے معناخیز ہوتے ہیں کبھی کبار لیکن اس کی لے پکڑنے کے لیے اس کو پڑھنے کے لیے اس کا جو طرز اختیار کرتے ہیں وہ عام طور سے کچھ ایسے لوگوں سے اختیار کرتے ہیں جو ہمارے لیے قابل عصوہ نہیں ہیں نہ ان کی آواز نہ ان کے پڑھنے کی کیفیت نہ ان کا انداز اور نہ ہی ان کا جو کیفیت وہ اختیار کرتے ہیں وہ چیزیں ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہیں بلکہ بسا اوقات ان کے طرز پر کسی چیز کو پڑھنا ہمارے ماحول میں دوسری چیزوں کو داخل کرنے کا سبب بن سکتا ہے جو چیزیں منکرات پر مبنی ہیں اس لیے ہمارے طلبہ کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تلاوت کلام پاک ہو حمد و سنہ ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور ناعت ہو ان چیزوں میں دو بنیادی چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ ناعت پڑھیں حمد پڑھیں تو الفاظ اور معانی اور جس نے لکھا ہے اس کے بیک گراؤنڈ اس کے عقائد اور اس کے جو نظریات ہیں ان چیزوں پر نظر سانی کرنے کے بعد ہی اس حمد یا ناعت کا انتخاب کریں دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پڑھنے میں آپ اپنا طرز بزاتے خود ایجاد کریں محنت کریں کہ آپ کا ایسا طرز ہو کہ اس طرز کو لوگ سن کر کے اتنے متاثر ہوں کہ ایک نیا رواد چلے ایک نیا طرز چلے جس طرز کے اندر شریعت اسلامیہ کے سلسلے میں یہ شریعت اسلامیہ کی کوئی مخالفت نہ ہو اتنا زیادہ اتار چڑھاوں نہ ہو کی گانے کی کیفیت پیدا ہو جائے گائے کاروں کی تقلید پیدا ہو جائے بلکہ آپ کے اندر ایجاد ہونی چاہیے آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کریں محنت کریں اور اس پر دن و رات لگ کر کے اپنے اسادزے اگرامی قدر سے رائے مشورہ کریں اور اس کے بعد ایک چیز پیش کریں یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے میں آپ کے سامنے چند چیزیں جو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ چیزیں موجودہ احواز سے متعلق ہیں اور موجودہ حالات میں علماء اور طلباء کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس سے متعلق ہیں بہت بنیادی مسائل ہیں جماعت اہل حدیث سلفی دعوت منحج سلف اور اس انداز کی جو اسطلاحات ہم ماضی میں کسرت کے ساتھ کتابوں میں پڑھتے تھے اب وہ چیزیں ہم کو شوشل میڈیا میں سننے میں آنے لگی ہیں لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ چند سالوں سے کچھ لوگوں نے منحج سلف کے نام سے نئی باتیں ایجاد کر لی نئی چیزیں ایجاد کر لی اب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن و سنت سے ہٹ کر کے سلفِ سالحین کے منحج کی ایک نئی اسطلاح معاشرے میں عام کی جا رہی ہے اس طرح کے چیلنجز ہمارے سامنے میدانِ دعوت میں ہیں ہمارے وہ طلباء جو بڑے ہیں وہ جب گھروں کو جاتے ہوں گے خدباتِ جمعہ کی ذمہ داری نبھاتے ہوں گے یا اپنے علاقوں کی مسجدوں میں دروس وغیرہ کا احتمام کرتے ہوں گے تو عوان کی جانب سے اس انداز کے اعتراضات آتے ہوں گے اور اس مجلس میں اس مبارک مجلس میں دو طرح کے طلبہ موجود ہیں ایک وہ طلبہ ہے جو حفظِ قرآنِ کریم سے وابستہ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ یا دوسری ایک روایت ہے ان اللہ یرفع بہذا الكتاب اقواماً ویضع بہی آخرین یہ قرآن مجید دو دھاری تلوار ہے میں اپنے چھوٹے عزیز طلبہ کو پہلے مخاطب کر رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید دو دھاری تلوار ہے اس کو پڑھنے کا طرز یاد کرنے کا طریقہ اپنے دل و دماغ میں باقی رکھنے کی تدابیر اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ یہ چند چیزیں ہیں جو ہمارے طلبہ کے اندر چاہے عربی کے طلبہ ہو چاہے حفظ کے ان طلبہ کے اندر یہ جذبہ موجود ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے غالباً مسلط احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ صحابے اکرام ذکر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی چند آیتیں سیکھتے تھے پڑھنا سیکھتے تھے اس کا معنی اور مفہوم سیکھتے تھے اس کی شرح و تفسیر سیکھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے اور جب عمل کر لیتے تھے تب اگلی دس آیتوں کی جانب بڑھتے تھے آج کے دور میں صورتحال یہ ہے کہ فنون اتنے زیادہ ہیں کہ ایک ہی کلاس میں آپ کو سب کچھ پڑھنا ہے لیکن وہ طلبہ جو کسی ایک فن سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فن کی مہارت کے لیے الگ سے درس نظامی سے ہٹ کر کے شام کے پہر چھٹی کے عوقات میں اپنے اسازہ سے جڑ کر کے اس کی کتابوں کے بارے میں معلوم کریں بڑے علماء کی کتابیں خریدیں اس کا مطالعہ کریں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اردو زبان کی کتابوں پر اعتماد نہ کریں بلکہ عربی زبان کی کتابیں ڈائریکٹ لا کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں اس سے آپ کی زبان بھی مضبوط ہوگی اور جو اصل مرجع و مزدر ہے ہماری شریعت کا اس سے جب کوئی چیز حاصل کی جائے گی تو اس کے اندر اصالت ہوگی بنیاد ہوگی تراجم میں بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو ہم کو اطلاع نہیں ہوتی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اور وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو جو طالب علم اپنی ابتدائی زندگی میں یہاں داخل ہونے کے بعد اپنے آپ کو جس چیز میں دلچسپی لیتا ہوا پاتا ہے سب سے پہلے اسازہ سے مشورہ کر کے اس فن کے بارے میں مختلف معلومات جمع کریں مثال کے طور پر اگر کسی طالب علم کو حدیث میں دلچسپی ہے تو اس طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حدیث کی کتابوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے اس کے بعد اس کے لیے اگر وہ متخصص بننا چاہتا ہے تو ایک بہت آسان طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک صحابی رسول کو منتخب کیجئے جس کی زندگی سے آپ متأثر ہیں یا زیادہ متأثر ہیں صحابی اکرام سے یقینا ہم سب سے متأثر ہیں لیکن جس کی زندگی میں آپ کو ایسے واقعات ملتے ہیں جو آپ کو زیادہ متأثر کرتے ہیں اس صحابی رسول کا انتخاب کریں اور ایک ڈائری بنائیں ہر سال کی الگ اس ڈائری میں اس صحابی رسول کی جتنی بھی روایتیں درس نظامی کے تحت آپ سے گزریں اس کو نوٹ کر لیں اور اس صحابی رسول کے بارے میں جو کچھ معلومات آپ کو کتابوں میں ملے وہ معلومات جمع کرتے چلے جائیں ایک طالب علم اگر متوسطہ میں یہ چیز نہ کر سکا فانویہ سے شروع کر دے اور چار پانچ سال چھ سال تک اس چیز پر قائم رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چلتا پھرتا اسوا بن سکتا ہے موسوعہ بن سکتا ہے اس ایک صحابی رسول اور اس کی حدیثوں کے بارے میں تو یہ تخصص کا دور ہے اگرچہ فنون بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود مواقع بڑھ گئے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کے حفظ کے لئے جو طلبہ آئے ہیں وہ طلبہ قرآن مجید کے ساتھ دلچسپی دکھائیں اس کو یاد کریں اور صحابے اکرام کے طرز پر ابھی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس پر عمل کریں اور اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کوئی بات رٹ لی جائے اور کوئی بات عملی شکل میں اپنی زندگی میں نافذ کر لی جائے ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم اور جماعت اہل حدیث کے معروف عالم دین مفسر قرآن مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی چیز کو سو بار یاد کرنے سے بہتر ہے کہ ایک آدھ بار لکھ لیا جائے نوٹ کر لیا جائے تو آپ لکھنے میں بخیلی مت کیجئے ہر چیز کو پختگی دینی ہے جس چیز کو اس چیز کو لکھنے کے عادی بنیے ایک بار نہیں دو بار لکھئے دو بار نہیں دس بار لکھئے آپ کے ذہن میں وہ چیز یقیناً بیٹھے گی اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا تو حفظ قرآن کے طلوہ اپنی استطاعت بھر عربی زبان کے طلوہ اپنی استطاعت بھر وہ اس چیز کو اپنی زندگی میں نافذ کریں انشاءاللہ یہ چیز ان کے لئے مفیز ثابت ہوگی اب میں چند باتیں جو باتیں جن میں بعض سلفی علماء کے بعض اسلاف امت کے اقوال میں نے ابھی جلدی جلدی نوٹ کیے ہیں ان کا تذکرہ کر کے دو تین موضوعات کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور اس کے بعد آپ سے رخصت ہوں گا سب سے بنیادی چیز جو ہے اگرچہ میں طلبہ سے مخاطب ہوں لیکن اس بارے میں میں علماء کے سامنے بھی یہ گزارش رکھوں گا کہ آج کے دور کا ایک بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے دین کا شریعت کا قرآن و سنت کا کوئی مسئلہ اگر آتا ہے تو ہم اس سے پہلے کی اس کی گہرائی میں جائیں قرآن و سنت کے دلائل کو گھنگا لیں اس سے متعلق سارے دلائل کو جمع کریں جو استمبات کا استحاد کا اور فتاوے کا ضابطہ ہے کہ اس سے متعلق سارے دلائل جمع کیے جائیں ان کو سمجھا جائے اس پر بحث و تحقیق کی جائے اسادزہ کے سامنے وہ چیزیں رکھی جائیں اس کا فہم پیدا کیا جائے اور اس کے بعد اس کے فیصلے تک پہنچا جائے آج کا دور جو ہے وہ اس کا ایک علمیہ یہ ہے کہ آدمی متعلق نہیں کرنا چاہتا جو مسئلہ آتا ہے بڑے آرام کے ساتھ موبائل کھولا چند چیزیں دیکھی اور فیصلہ کن بات کر دی گویا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ آج کے دور کا علمیہ یہ ہے کہ ہم علمی بنیادوں پر فیصلہ کرنے کے بجائے اپنی رائے پر فیصلے کو مقدم کرتے ہیں اور یہ علمیہ آج کے دور میں طلبہ میں اپنی جگہ پر ہے اور علماء کے اندر بھی یہ چیز داقل ہوتی چلی جا رہی ہے جبکہ اسلاف امت رائے کو پیر کی ٹھوکر پر رکھتے تھے اپنی رائے کی بنیاد پر کبھی کوئی بات کہ دی تو ایسا لگتا تھا کہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ انجام دے دیا اور رائے سے ہمیشہ دور بھاگا کرتے تھے صحابہ اکرام کو آپ دیکھ لیں صحابہ اکرام کے بعد علماء تابعین تبے تابعین علماء مشتہدین اور علماء محدثین سب کو دیکھ لیں رائے کبھی کسی نے قائم نہیں کی بلکہ یہاں تک صورتحال ہوتی تھی کی دلائل کی بحث و تحقیق کرتے نتیجے پر نہیں پہنچتے تو یہ کہتے کہ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ ہے لیکن دوسرے علماء اس کے زیادہ جانکار ہیں ان سے رجوع کر لیا جائے یہ امانت علمی کا تقاضہ تھا تو موجودہ دور کا ایک علمیہ یہ ہے کہ ہم رائے پر اعتماد کرنے لگے ہیں اور وہ رائے کسی عالم دین کی ہو تو قدر غنیمت ہو سکتی ہے وہ رائے ہر غز جاہل کی لی جاتی ہے جس کو دین کے اصولوں سے واقفیت نہیں ہے جو دین کی بنیادوں سے واقفیت نہیں رکھتا جو دین کے اصولوں کو نہیں سمجھتا دین کی بنیادوں کو نہیں سمجھتا اس کے باوجود شوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فرم کھول کر کے بیٹھ گیا اور ساری دنیا کا مفتی اور علماء بنا بیٹھا ہے اور علمیہ یہ ہے کہ علماء اور طلباء بھی اسی کو سنتے ہیں جس کے ویوز زیادہ ہوں جس کو لائکز زیادہ ملیں جس کو زیادہ سنا جاتا ہو آج کے دور میں ایسی ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں نام لے کر کے علماء کے سامنے تنقید کر دی جائے جبکہ وہ شخصیت عالم نہیں ہے تو علماء ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ان کے اوپر تنقید کیسے کر دی بھائی ایک عالم اگر غیر عالم پر اس کے غلط مناہج کی بنیاد پر تنقید نہیں کرے گا تو کیا کرے گا تو یہ عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ علم کی بنیاد پر لے کر کے چلنا علم کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کرنا علم کی بنیاد پر کوئی فتوہ دینا اور اپنی نجی رائے سے یا چند لوگوں کی رائے سے بچتے ہوئے دین کے مسائل کو حل کرنا یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جانب ایک قول مروی ہے ایک قول منصوب ہے ایاکم واصحاب الرائی فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ السُّنَنُ اے لوگوں خبردار رائے دینے والوں سے بچو کیونکہ رائے دینے والے یہ سنتوں کے دشمن ہیں حدیثِ رسول کے دشمن ہیں فرماتے ہیں کہ حدیث کو یاد نہ کر سکے حفظ نہیں کر سکے حدیث کا حق ادا نہیں کر سکے تو ایسی صورت میں انہوں نے کیا کہا فَقَالُوا بِالرَّائِ تو اپنی رائے کے ذریعے گفتگو کرنے لگے فَوَلُّوا وَعَوَلُّوا جب رائے کے ذریعے گفتگو کی تو خود بھی گمراہ ہو گئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا تو ہمارے طلبہ کی سب سے بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس چیز سے بچیں اللہ کے نبی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعانیٰ سے ایک روایت ہے کہتے ہیں لَا اِذَارُ النَّاسِ بِخَيْرٍ مَا أَخَدُ الْعِلْمَ مِنْ عَنْ أَكَابِرِهِمْ کہ لوگ تب تک خیر و برکت میں رہیں گے جب تک اپنے بڑوں سے علم حاصل کرتے رہیں بڑوں سے یعنی علماء سے وہ علماء جو حقیقی علماء ہیں جو قرآن و سنت اور منحج سلس کو پختگی کے ساتھ سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین کا تقویٰ رکھتے ہیں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں کوئی بات کہتے ہیں کوئی فتوہ دیتے ہیں تو پہلے دس بار سوچتے ہیں کہ کہیں میں غلط رائے قائم نہ کر دوں غلط فتوہ نہ دے دوں اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا وہ قول ہمارے سامنے ہونا چاہیے جس میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں نے ذکر کیا کہ آخری وقت میں جب سکرات کا عالم تھا تو بلکتے تھے روتے تھے لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں ہے آپ تو امام احل سننہ ہیں اور امام دار الحجرہ ہیں تو آپ اتنا زیادہ کیوں تڑپ رہے ہیں تو انہیں کہا کہ میرے پاس ایک وفد آیا تھا اس نے مجھ سے چند سوالات کیے جس میں سے اکثر کے بارے میں میں نے یہ کہہ دیا کہ مجھ کو اس کا علم نہیں ہے لیکن چار کے جوابات دے دیئے انتیس یہ چالیس سوالات تھے چار کے جو جوابات دیئے ہیں اس پر پشتا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو آخرت میں میرا معاخضہ ہو جائے کہ تم نے یہ جواب کیوں دیا ہے آج کے دور میں ہم اس بات پر پشتاتے ہیں کہ ہم نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا معاملہ پلٹ چکا ہے اور میں آخر میں ایک روایت لاؤں گا آپ کے سامنے آپ اس کے پس منظر میں جب ان باتوں کو سنیں گے سمجھیں گے تو آپ کے سامنے یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی اسی طریقے سے حزیفہ بن یمان وضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتنوں کے بارے میں آج کے دور میں سب سے زیادہ فتنے ہر اس گروہ کے اندر موجود ہیں جو دین سے جتنا زیادہ قریب ہیں اور دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ دوسرے مکاتب فکر کے یہاں ان کے امام نے جو بات کہہ دی ان کے عالم نے جو فتوہ دے دیا وہ حرف آخر ہے اس کے لئے جان تک نچھاور ہے اور اس سے سرے مو انحراف کرنے کو وہ حرام سمجھتے ہیں تو کم از کم ایک بات پر قائم ہے اگرچہ غلط بات ہے لیکن جماعات اہل حدیث کے یہاں ایسا عشوائی نظام ہے کہ ایک عالم کو انسان اگر کوئی مسئلہ اس کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس طریقے سے تلاش کرتا ہے کہ ہمارے اس مسئلے کا حل ہمارے مزاج کے حساب سے کون سا عالم نکالے گا کون ہماری مرضی کے مطابق فتوہ دے گا ایسے علماء کو تلاش کرتے ہیں اگر سختی کے مسائل ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی فتوہ آ جائے گا تو نرمی رکھنے والے علماء کو تلاش کیا جائے گا کہ ان سے کسی طرح سے جواز نکال لیا جائے معاملہ ان کے سر پر جائے گا ہمارا کیا جاتا ہے آخرت میں ان کو جواب دینا ہے یہ صورتحال ہے ہم علماء بیزاری کے شکار ہیں ہم علماء کی ناقدری کے شکار ہیں ہمارے یہاں علماء جو ہیں وہ گھر کی لونڈیاں ہیں جیسے چاہیں ان کو استعمال کر لیں علماء کی قدر کرنا علماء کے مقام کو سمجھنا علماء کی عزت و تکریم کرنا یہ جماعت اہل حدیث سے مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایک نیا فتنہ اٹھا ہے وہ نیا فتنہ یہ ہے کہ رائے کی بنیاد پر دین کی ترجمانی کرنے والوں کو غیر عالم ہونے کے باوجود ہمارے لوگوں نے اپنا قائد تسلیم کر لیا ہے اسی کو سننا چاہتے ہیں اسی کی باتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں اسی کے فتو کے ذریعے سے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں جبکہ اس کے پاس نہ دین کی بنیاد ہے نہ احادیث اور قرآن کو سمجھنے کے اصول و ضوابط موجود ہیں اور نہ ہی یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی دین کے مسئلے میں کوئی رائے قائم کر سکے یا کوئی فتوہ دے سکے تو یہ ہمارے لئے بنیاد ہے حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تک تم اپنے دین کو سمجھتے ہو یعنی فتنوں سے اگر موجودہ دور کے فتنوں سے آپ کو بچنا ہے تو آپ بنیادی طور سے اپنے دین پر ثابت قدمی اختیار کیجئے طالب علم نے شروع میں جو آیتیں تلاوت کی اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ ان آیتوں میں اسی کی فضلت ذکر کی گئی ہے صرف اتنا کہہ دینا کہ اللہ رب العالمین میرا رب ہے بہت آسان ہے لیکن اس کے تقاضے کیا ہیں اتنا اعلان کرنے کے بعد ہم کن چیزوں کے مکلف ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین پر ایمان کا مفہوم کیا ہے شرائط کیا ہیں ایمان کے تقاضے کیا ہیں ایمان کے اندر غلط توجیح و تعویل کرنے والے کون سے فرقے ہیں جن کی تردید کرنا ہماری ذمہ داری ہے یہ پوری تفاصیل اسی ایک ٹکڑے کی تفصیل ہے اور وہ علماء اور طلباء ہی سمجھ سکتے ہیں لہٰذا ہمارے طلباء کو اس چیز کو پوری باریکی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہیے تو فرماتے ہیں جب تک دین پر قائم ہو تب تک فتنے تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے فرماتے ہیں فتنہ کیا ہے فتنہ یہ ہے کہ اگر حق و باطل تمہارے اوپر مشتبہ ہو جائیں یہ حق ہے یا یہ حق ہے یہ باطل ہے یا یہ باطل ہے اگر استباع پیدا ہو جائے تو یہی فتنہ ہے اور تم استباع پیدا ہونے کے بعد اس بات کا فیصلہ نہ کر سکو کہ کن چیزوں کی پیروی کرنی ہے اور کن چیزوں کو چھوڑنا ہے فتل کل فتنہ یہی در حقیقت فتنہ ہے تو جہالت یہ موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے جس جہالت کی بنیاد پر ہم نے اپنے دین کو ضائع کر دیا اور تباہ کر دیا اسی طریقے سے عالم اسلام کے معروف عالم دین ہیں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ اللہ رب العالمین ان کو صحت و تندوستی اطاف فرمائے وہ کہتے ہیں کہ فتنے جو ہیں موجودہ دور کے یہ توفان کے مانند ہیں جیسے توفان چلتا ہے تو دروازے کھڑکی سب اکھار کر کے ہوا نکل جاتی ہے اور توڑ دیتا ہے دروازوں کو کھڑکیوں کو ویسے ہی موجودہ دور کے فتنے یہ توفان کے مانند ہیں اور اس توفان سے اس فتنے سے وہی شخص بچ سکتا ہے جو سنت کے اوپر تمسک اختیار کر لے سنت کی سنت کا فہم اور سنت کے تقاضوں کو مکمل طریقے سے سمجھ لے تو جو شخص سنت کے مطابق تمسک اختیار کرے گا سنت کے مطابق چلے گا وہ شخص ان فتنوں سے اور اس توفان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے کیونکہ یہ سنت ہی انسان کو فتنوں سے بچاتی ہے اور سنت کے ذریعے سے فتنوں سے بچنے کے لیے ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ ہم سنت کو سمجھیں کہ سنت کیا ہے آج کے دور میں اہلِ قرآن کا فتنہ ہے قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کا فتنہ ہے پڑوسی ملک سے خواتین اور مرد حضرات کے ایسے ایسے ویڈیوز اور آڈیوز ہمارے ہندوستان کی ہر ہر جیب اور ہر ہر موبائل کے اندر سنے جاتے ہیں جو لوگ قرآن مجید کے نام پر نہ جانے کون کون سی غلط شرح و تفسیر پیش کر کے اس دنیا سے چلے گئے یہ اب بھی پیش کر رہے ہیں اور ان کی زبان کی شیرینی اور موجودہ دور کے فتنوں کے نتیجے میں مستقبل کی پیشین گوئیوں کی تطبیق اور اسی طریقے سے غلط انداز کی توجیح و تعویل جو ہم کو بڑی بھاتی ہے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے دل اس کو بہت پسند کرتا ہے ان چیزوں کو ہم حق سمجھ کر کے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو یہ فتنوں کا دور ہے فتنوں سے نجات صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ملے گی کیونکہ قرآن مجید کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ قرآن مجید کو سنت کے بغیر سمجھ لے تو یہ چیز ممکن نہیں ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی سنت رسول کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور شیخ صال فوزان حفظہ اللہ ہی ایک دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے لوگ منہج سلف کے محتاج زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ نئے نئے فتنے ہیں بعد روایات میں ملتا ہے کہ انسان یم سی مسلمن ویصبح کافرن کہ رات میں مسلمان ہو کر کے سوئے گا اور صبح کافر ہو کر کے بیدار ہوگا اتنے فتنے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ فتنہ کہاں سے ہمارے گھرانوں میں داخل ہو جاتا ہے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مدارس اسلامیہ بڑی بڑی دین کی خدمات انجام دینے والے تصنیف و تعلیف کرنے والے اگر اپنی گھروں کی جانب پلٹ کر کے دیکھیں تو ان کے گھروں کے اندر خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ اکرام کی تنقیص کے بہانے سے نہ جانے کون کون سے فتنے داخل ہو چکے ہیں اور ان فتنوں نے ہمارے عقائد اور ہمارے منائج کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں امام احمد بن حرب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العالمین کی عبادت میں پچاس سال گزار دی لیکن عبادت کی لذت کو میں نے محسوس نہیں کیا یہ میرے خطاب کا دوسرا گوشہ ہے عبادت کی لذت کو میں نے تب تک محسوس نہیں کیا جب تک تین چیزوں کو چھوڑ نہیں دیا ترکتو رب الناسی حتی قدرتو ان اتکلم الحق کہ میں نے لوگوں کی خوشنودی اور رضا مندی کو نہیں چھوڑ دیا تاکہ میں کھل کر کے حق بات کر سکوں لوگوں کے سامنے حقانیت بیان کر سکوں ایک عالم دین اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہر شخص کو جنہ کا خطبہ سننے والے درس میں حاضر ہونے والے ہر شخص کو راضی کر کے خوش کر کے چلے گا یہ ممکن نہیں ہے یہ خوشی انبیاء کو تو نہیں مل سکی تو آج کے علماء کو کہاں سے ملے گی تو فرماتے ہیں میں نے پچاس سال تک رب کائنات کی عبادت کی لیکن لذت محسوس نہیں کی جب تک تین چیزوں کو نہیں چھوڑ دیا اللہ رب العالمین کی عبادت کو کرنے کی لذت کے لیے میں نے لوگوں کی رضا مندی کو نظرانداز کر دیا تاکہ میں اپنی زبان سے حق بات کہ سکوں کسی کو بری لگے کسی کو بھلی لگے یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اسالیب دعوت کے طرز کو اختیار کر کے ہم الگ الگ اسالیب اختیار کرتے ہیں کہیں کوئی اسلوب ہوتا ہے کہیں کوئی اسلوب ہوتا ہے لیکن ان اسالیب کے بہانے سے اگر کوئی عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے فریضے سے تنازل کر لیتا ہے تو وہ مجرم ہے آخرت میں اس سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا دوسری چیز کہتے ہیں میں نے جب تک فاسق اور فاجر لوگوں کی صحبت کو نہیں چھوڑ دیا حتی وجد تو صحبت الصالحین یہاں تک کی صالح افراد نیک و کار متقی پرہیزگار لوگوں کی صحبت کو اختیار نہ کر لوں جب تک عبادت کی لذت مجھ کو محسوس نہیں ہوئی تو آپ کی صحبت بھی جو ہے وہ واحد پاکیزہ ہونی چاہیے غرت لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تمباکو کھانا سیکھ جائیں گے بیڑی سگریٹ پینے لگیں گے گل کرنے لگیں گے غرت لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے داڑھی پر کینچی چل جائے گی غرت لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے پیجامہ ٹکنے سے نیچے اتر جائے گا غرت لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے آپ کے کنارے کوئی منکرات کو انجام دے آپ کہیں گے کیا فرق پڑتا ہے دوسرے مولی صاحب ہیں ٹوک دیں گے ہماری ذمہ داری نہیں ہے غرت لوگوں کی صحبت آپ کو ہمیشہ دین کے اور اس راستے سے آپ کو نکال کر کے باہر کر دے گی جس راستے کے آپ مسئول ہیں جس کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن سوال کیا جانا ہے اور تیسری چیز کہتے ہیں کہ میں نے جب تک دنیا کی مٹھاس کو دنیا کی حلاوت کو نہیں چھوڑ دیا حتی وجدت حلاوت الاخرہ جب تک میں نے دنیا کی حلاوت کو نہیں چھوڑ دیا کہ میں آخرت کی حلاوت اور چاشنی کو اختیار کر لوں جب تک مجھ کو عبادت کے اندر لذت محسوس نہیں ہوئی یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے طلبہ کے اندر سرے سے مفقود ہیں میں کلی طور پر انکار نہیں کروں گا لیکن غالب طور سے صورتحال یہی ہے کہ ہمارا رجحان ہماری طرز زندگی ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا اسلوب لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا طریقہ ان چیزوں نے ہم کو ان بنیادوں سے دور کر دیا ہے اللہ رب العالمین ہم کو ان کی جانب لوٹنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ سیر اعلام النبلہ کی عبارت ہے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں ان تستمرو بالدعوة علماء اکرام کو سلفی حضرات کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دعوت پر استمرار اختیار کرو وَتَبْتَعِدُوا عَنِ السِّيَاسَةَ اور سیاست سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو ابھی عالم اسلام کے ایک معروف عالم دین شیخ محمد بن رمضان حاجری حفظہ اللہ ہمارے یہاں دہلی میں تشریف لائے ہوئے تھے آپ میں سے چند حضرات نے ہو سکتا ہے ان کا محاضرہ سنا ہو ان سے ہم نے اس بارے میں ایک سوال کیا کہ سیاست جو ہے جس سیاست کے نتیجے میں ہم اتار چڑھاؤ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب نے یہ موقف لے لیا ترکیہ کا یہ موقف ہے مصر کا یہ موقف ہے فنہ کا یہ موقف ہے فنہ کا یہ موقف ہے تو انہیں کہا کہ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اپنی دین کی دعوت پر استقامت حاصل کریں سیاست جو ہے وہ ایسی لوڈی ہے ان کے الفاظ ہیں سیاست ایسی لوڈی ہے جس کے ماباپ کا کوئی پتہ نہیں اور وہ دنیا کے اندر لوگوں کو لبھانے کا کام کرتی ہے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر دیا جائے اس کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر دیا جائے یہ سیاست بہت گنڈی چیز ہے اور اسی کے تناظر میں یہ قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم دعوت و تبلیغ پر استمرار حاصل کرو دلائل کا متعلق کرو بحث و تحقیق کرو اور سیاست سے اپنے آپ کو بچا کر کے چلو یہی تمہارے لیے خیر ہے اور یہی باقی رکھنے والی چیز ہے مستقل طور پر جذباتیت کا شکار ہو کر کے ہم غلط فیصلے کر لیتے ہیں سیاست میں پڑ جاتے ہیں کوئی ویڈیو ہمارے سامنے آ گیا اس کی تحقیق نہیں کی کہ یہ حقیقت ہے یہ افسانہ ہے یہ حقیقت ہے یہ اتحام ہے اور اس کی بنیاد پر پوری پوری تحریریں تیار کر دی جاتی ہیں پورے پورے خدبے تیار کر لیے جاتے ہیں اور پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو ویڈیو یا واقعہ ہمارے سامنے آیا تھا وہ جھوٹا تھا اور اس کی بنیاد پر ممبر رسول کو بھی ناپاک کر دیا گیا یہ صورتحال ہے جذباتیت کی پیروی کرنے کے نتیجے میں تو حقیقت پسند بنے کسی چیز پر فورا فیصلہ نہ کریں اس کی تحقیق کریں تحقیق کرنے کے بعد اس کے حقائق تک پہنچیں اور اس کے بعد بڑوں سے مشورہ کریں اور مشورہ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کریں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اسی طریقے سے علماء البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں طریقہ الاللہی طویل جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اللہ رب العالمین کا راستہ اور سبیل یہ جو راستہ ہے یہ راستہ بہت طویل ہے بہت لمبا ہے علماء البانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہتے ہیں ہم اس پر چلتے ہیں کچھوے کی چال جلدبازی نہیں کرتے جذباتیت سے فیصلہ نہیں کرتے بلکہ کچھوے کی چال چلتے ہیں اور ہمارا مقصد جو ہے الغایہ وَلَيْسَتِ الْغَايَةُ النَّسِلْ لِنِحَایَةِ الطَّرِيقِ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ راستے کے آخیر تک پہنچ جائیں سفر مکمل ہو جائیں بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اَنَّمُوتَ وَنَحْنُ عَلَى الطَّرِيقِ کہ ہم جب مریں تو اسی راستے پر مریں چاہے اس کی انتہا تک پہنچ سکیں نہ پہنچ سکیں اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے علماء و محدثین پیدا ہوئے کوئی راستے کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا ہے کیونکہ یہ اسلام اسلامی تعلیمات اس کا دائرہ بہت وسیع ہے انسان کسی ایک چیز کو حاصل کرتا ہے دو چیزیں فوت ہو جاتی ہیں لیکن جو چیز حاصل کرے اس کو منحج سلف کے مطابق حاصل کرے اس پر استقرار اور استقامت حاصل کرے اسی راستے پر آہستہ آہستہ چلتا رہے موت اسی پر آئے اسی میں آفیت ہے جلدبازی جذباتیت ساری چیزوں کو حاصل کر لینے کا جذبہ اور حاصل کرنے کے نتیجے میں جلدبازی میں راہ راست سے بھٹک جانا یہ سمجھدار انسان کی صفت نہیں ہوتی اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق اتا فرمائے اب تیسری بات جو خطاب کا تیسرا گوشہ ہے اس کے بارے میں چند اقوال میں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا اگرچہ میں نے جو ارادہ کیا تھا بات اس سے لمبی ہو گئی ہے ایک آیتِ کریمہ ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ادعو الیہ سبیل ربک بالحکمتی والموعظت الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن اللہ رب العالمین کے راستے کی جانب حکمت کے ذریعے مواعظِ حسنہ کے ذریعے اور جدال باللتی ہی احسن کے ذریعے پکارو لوگوں کو بلاؤ یہ تین اسالیب بیان کیے گئے ہیں ہمارے طلبہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان تینوں اسالیب کو سامنے رکھ کر کے مدعو کے احوال کے لحاظ سے اسلوبِ دعوت کو اختیار کریں پہلا اسلوب کیا ہے حکمت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فتاوہ ابن تیمیہ میں اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مدعو جس کے سامنے آپ دعوت پیش کر رہے ہیں وہ آپ کی بات کو سن لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے ایک شخص ایسا ہوتا ہے اگر وہ ایسا ہے تو حکمت کے ساتھ اس کو دعوت دیتے رہی کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت آسان ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بات کو سنتا تو ہے لیکن کہتے ہیں اردو زبان میں کی ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے عمل نہیں کرتا اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ مدعو کی دوسری قسم ہے اور اس کے بارے میں موائزِ حسنہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ انسان اس کے سامنے موائزِ حسنہ قرآنی اور احادیث سے ثابت شدہ واقعات اور ماضی کے قوموں کی جو چیزیں گزری ہیں ان چیزوں کا ذکر کر کے اس کو راہِ راست پر لانے کے لئے آمادہ کرے اس کے ہاں سرکشی تو نہیں ہے کہ سننے سے انکار کر دے لیکن عمل کرنے کا جذبہ بھی ماند پڑ چکا ہے سستی اور کاہلی کا شکار ہے لہٰذا ایسی جگہ پر اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ موائزِ حسنہ کے ذریعے اس کو راہِ راست پر اور سبیلِ حق پر لانے کی کوشش کرے اور تیسرا وہ شخص ہوتا ہے مدعوین میں جو آپ کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتا جو یہ کہتا ہے کہ ان کو بخاری کا بخار آتا ہے جو یہ اتحام لگاتا ہے کہ یہ انگریزوں کی اولاد ہیں جو یہ کہتا ہے کہ یہ غلط طریقے سے حدیث کی شروعات پیش کرتے ہیں جو نہ جانے کون کون سے اتحامات ہم پر لگاتا ہے ایسے لوگوں کے سامنے تیسرا اسلوب ذکر کیا گیا جدال باللتی ہی احسن ان کے سامنے کھری کھری باتیں کر کے اپنی حجت قائم کر دی جائے اور ضرورت پڑے تو دلائل کی روشنی میں ایسے دلائل پیش کیے جائیں کہ وہ مبہوت رہ جائیں ان کے پاس جواب نہ بن پڑے اور ان کی اس روش اور غلط اسلوب اور سرکشی کے نتیجے میں دیکھا دیکھی جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں وہ ان چیزوں سے عبرت حاصل کر کے گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر کے آپ کے ساتھ آ جائیں یہ تین اسالیب ہیں ہمارے طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل دین کیا ہے اصل دین کیا ہے هو الامر بالمعروفی والنہی عن المنکر دین کی اصل یہ ہے کہ انسان اچھائی کا معروف کا حکم دے اور منکراز سے روکے وَرَأْسُ الْمَعْرُوفِ الْتَوْحِيدِ کہتے ہیں کہ معروف یعنی نیکی کے کاموں کی سردار کیا ہے یہ توحید ہے لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ اہلِ حدیثوں کو توحید کے علاوہ کوئی موضوع نہیں آتا بھائی جب آپ توحید کی اصلاح کر لیں گے تو فروعی مسائل بزاتے خود مضبوط ہو جائیں گے تو رَأْسُ الْمَعْرُوفِ هوَ التَّوْحِيدِ معروف کا جو معروف کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے وَرَأْسُ الْمُنْكَرِ هوَ الشِّرْكِ اور منکرات کی جو رأس ہے جو بنیاد ہے وہ شرک ہے لہذا ایک طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرے اس کے جزیات کو سمجھے اس کی تفاصیل کو سمجھے اس کی شرح و تفسیر کو سمجھے اس کے تقاضوں کو سمجھے علماء سے لپٹ کر کے اس کو سمجھنے اور اس کا شعور پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اس کے مطابق دعوت و تبلیغ کرے اور ساتھی نہیں عن المنکر کے تقاضے کے تحر شرک کی تردید کرے آج کے دور میں سلحِ کلی کی پولیسی بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم لوگوں کو چھائی کا حکم دے جاتے ہیں کافی ہے منکرات سے روکیں گے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں بھائی رب کائنات کی ناراضگی سے بہتر ہے کہ دنیا کی ناراضگی مول لے لیجئے تو منکرات اور عمر بالمعروف یہ دونوں کی دونوں چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ دونوں ایک ساتھ نہیں چلیں گی جب تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ایک دوسری جگہ پر جامع المسائل کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے فرماتے ہیں کہ الیمان و نصفان ایمان جو ہے یہ دو چیزوں کا نام ہے ایک صبر اور ایک شکر طلبہ کے اندر نہ صبر ہے نہ شکر ہے کھانا تھوڑا سا خراب ہو جائے انتظامیہ دنیا کی سب سے خراب انتظامیہ قرار پائے گی اور کچھ مشکلات لاحق ہو جائیں تو صبر کرنے کے بجائے آسمان سر پر اٹھا لیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذمہ داران پسینے اور خون سے سیجھ سیجھ کر کے جس انداز سے ان چیزوں کی آبیاری کرتے ہیں بھیک مانگ مانگ کر کے آپ کی پرورش کرتے ہیں آپ کو لاکر کے کھلاتے ہیں تینوں وقت کا کھانا بنا بنایا آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے نہ آپ کو برتند ہونے ہیں نہ انتظام کرنا ہے نہ کھانا پکانا ہے ایسا سسٹم جا کر کے آپ یونیور سٹیوں میں دیکھ لیجئے کہیں نہیں ملنے والا یہ مدارس اسلامیہ کی خیر ہے کہ یہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں تو صبر سے بھی کام لیں تکلیف پر صبر کریں گے تو عجر ملے گا اور نعمتوں پر شکر گزاری کریں گے تو بھی عجر ملے گا اور اس چیز کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بھی کیا ہے کہ مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے جب مشکل لاحق ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اس کو عجر ملتا ہے اور جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر عدا کرتا ہے اور شکر عدا کرنے پر بھی اس کو عجر ملتا ہے اس وجہ سے ہم اس بات کا مکمل خیال کریں اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ایک دوسری جگہ پر اشارت فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ نفی ہو یا اثبات ہو یعنی کسی چیز کا انکار کرنا ہو یا کسی چیز کا اقرار کرنا ہو کسی بھی چیز میں کسی مسلمان کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ گفتگو کرے بغیر علم کے علم بنیاد ہے اچھائی کا حکم دینا ہے تو علم بنیاد ہے برائی سے روکنا ہے تو علم بنیاد ہے بغیر علم کے اگر آپ یہ کام انجام دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا غلطی کریں گے اور شروع میں ذکر کیا فَضَلُّوا وَعَضَلُّوا خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور اسی طریقے سے ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعة قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم جہل نہ بن جائے اور جہالت علم نہ بن جائے اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایسے ہی انقلاب اور اُلٹتی پلٹتی رہیں گی آخری زمانے میں یعنی قیامت جتنے قریب آئے گی علم کو جہالت جہالت کو علم سمجھا جائے گا اور اسی طریقے سے لوگ حقائق کو تبدیل کرتے چلیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں چودہ سو سال پہلے پیشین گوئی فرما دی روئے بواہ کے بارے میں آج کا دور روئے بواہ کا دور ہے شوشل میڈیا کا دور ہے غیر علماء کا دور ہے انجینئرز کا دور ہے ایڈوکیٹس کا دور ہے ڈاکٹروں کا دور ہے ہر اس غیر عالم کا دور ہے جس کو ویوز زیادہ ملتے ہیں اور جس کے کیمرے جتنے زیادہ مہگے ہوتے ہیں جو جتنا زیادہ شاندار ویڈیو بناتا ہے علماء اور طلبہ بھی اس کو زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا سیعتی عرن ناسی سنواتن خدعات ان قریب لوگوں کے درمیان ایسے سال آئیں گے جو دھوکے کے سال ہوں گے جس میں دھوکہ دیا جائے گا یسدق فیہ القادب جس کے اندر جھوٹ بولنے والے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا اور اسی طریقے سے امانتدار کو خائن اور خیانت کرنے والے کو امانتدار سمجھا جائے گا وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةِ اور اس میں روئی بضا گفتگو کریں گے صحابے اکرام نے فوراً سوال کیا کہ یہ روئی بضا کون لوگ ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَرْوَجُلُ تَعْفِحْ ہلکا بھلکا شخص بدعاتی انسان جو علم کی گہرائی سے واقف نہیں ہے شریعتِ اسلامیہ کے اصولوں سے واقف نہیں ہے منحجِ سلف سے واقف نہیں ہے بدعاتی ہے جو چاہتا ہے رائے قائم کرتا ہے ایسا شخص لوگوں کی عام لوگوں کے عام مسائل کے بارے میں گفتگو کرے گا آج ایسا ہو رہا ہے کل نتیجہ ایسا نکلنے والا ہے یہودی جس دن فلسطین پر قبضہ کر لیں گے اس کے اتنے سال کے بعد دوہزار چوبیس میں پچیس میں سعودی عرب میں ایسا ہو جائے گا فنا ملک میں ایسا ہو جائے گا ایسا لگتا ہے کہ غیب کی کنجیاں دے دی گئیں کہ آپ بیٹھ کر کے گفتگو کیجئے اور آیاتِ فتن کو احادیثِ فتن کو اور فتنوں سے متعلق جو دلائل ہیں جو نصوص ہیں ان کو اپنی توجیہ کے مطابق پیش کرتے رہے ہیں یہ فتنوں کی یہ جو آیاتِ فتن ہوتی تھی ان کو در حقیقت عبرت حاصل کرنے اور قیامت کو یاد کرنے کے لئے نازل کیا گیا اور ان کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے جیسے جیسے یہ چیزیں واقع ہوں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی ثابت ہوتی چلی جائے گی لہٰذا اسی مقصد کے تحت ان چیزوں کو اختیار کیا جانا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا یہ روایہ سلسلے صحیحہ کے اندر علماء البانی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ روہ عبادہ غیر علماء بدعاتی حلکے پھلکے لوگ ایسے لوگ جن کے پاس دین کی بنیادیں نہیں ہیں دین کے اصول اور زوابط نہیں ہیں منحج سلف سے واقف نہیں ہیں یہ لوگ عام لوگوں کے بارے میں گفتگو کریں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے خود بھی گمراہ ہوتے چلیں گے اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بات اگرچہ لمبی ہو گئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ طلبہ کے لیے یہ باتیں موجودہ احوال میں بہت قیمتی باتیں ہیں اگر کوئی بات میری زبان سے نکلی ہے میری رائے کے مطابق نکلی ہے تو وہ شیطان کی جانب سے ہے اللہ رب العالمین مجھ کو اس سے رجوع کرنے اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور کوئی بات منحج سلف اور قرآن و سنت کے مطابق اگر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے تو اللہ رب العالمین ہم کو اس پر عمل پیرا ہونے اور مستقبل کے لاحے عمل کو اور زندگی کے دستور کو اس کے مطابق مرتب کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہندوستان میں ہمارا مستقبل کیا ہوگا اس بات کو بھول جائیں کہ ہماری مسجدوں کے احوال کیا ہوں گے ہمارے مدرسوں پر تعلے کیسے لگیں گے چھوڑ دیجئے آپ خود اگر تعلہ لگانا چھوڑ دیں گے مسجدوں کو ویران کرنے سے توبہ کر کے مسجدوں کو آباد کر دیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کہیں سے کمزور نہیں کر پائے گی آپ خود اپنے دامن پر نظر ڈالیے اپنے عمل پر نظر ڈالیے اللہ کی جانب رجوع کیجئے اللہ رب العالمین سے بڑی طاقت نہ کبھی تھی نہ کبھی ہو سکتی ہے وہ آپ کا دوست ہو گیا ولی ہو گیا آپ نے اس کو راضی کر لیا تو دنیا کی ساری طاقتیں ہیچ ہیں آپ کا ناصر و حامی رب کائنات ہوگا تو ایسی صورت میں بے شمار واقعات ہیں چاہے آپ حنین کا واقعہ دیکھ لیں بدر کا واقعہ دیکھ لیں احد کا واقعہ دیکھ لیں ان میں عبرتیں بھی ہیں نصیحتیں بھی ہیں غلبے کے ایگزام کے نتیجے میں جیتی ہوئی جنگ کو ہرا کر کے رب کائنات نے عبرت پہنچائی ہے بہت ساری مثالیں موجود ہیں آپ کے سامنے اس تفصیل کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اصل بنیاد یہ ہے کہ آپ دین کی جانب رجوع کریں سارے مسائل آپ کے حل ہوتے چلے جائیں گے انیس سو انیس سو ساتھ میں قیام کیا گیا یہ ادارہ جو اٹھارہ سو کے اخیر سے یعنی انیس سو ساتھ میں باقاعدہ جامعہ کی شکل میں یا مدرسے کی شکل میں قائم ہونے سے بہت پہلے کسی گھر سے یا کسی کے برامدے سے چلایا جانے والا یہ ادارہ بہت قیمتی سرمایہ ہے آپ کو یہاں پر داخلے کا موقع ملا یہاں کی شخصیات سے استفادے کا موقع ملا میرے والدے گرامی رحمت اللہ علیہ بھی انیس سو پچپن یا چھپن میں یہاں سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور وہ دور ایسا دور تھا کہ وہ بتاتے ہیں کہ فیض عام میں جب ہم لوگ پہنچے یہاں کے بعد تو وہاں پر یہ کیفیت تھی کہ صرف ایک کرتہ ہوا کرتا تھا اور ایک پیجامہ جب اس کو دھونا ہوتا تھا تو کرتے کا تہبند بنا کر کے پیجامے کو دھویا کرتے تھے اور پیجامے کو دھونے کے بعد سکھا لیا کرتے تھے اس کو پہن کر کے تب کرتہ دھویا کرتے تھے کھانے کے لیے کوئی سہولیات نہیں تھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک چراغ اگر جل گیا تو تھوڑی سی روشلی کسی طالب علم کے پاس پہنچ گئی اسی سے رات بھر مطالعہ کرتا ہے ایک چراغ سے زیادہ جلانے کی استطاعت نہیں تھی تو ہمارے اسلاف نے بڑی قربانیاں دی ہیں آپ اسی ادارے کی تاریخ کو پڑھ لیں شیخ الحدیث نے اس کو قائم کیا مانا اقبال رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں پر جو شخصیت گزری ہے ان کی مثال دنیا کے کم اداروں کے اندر ملے گی ویسے تقویہ پرہیزگاری تربیت کا جذبہ دوسروں سے تعلقات اس انداز کی چیزیں دوسری جماعتوں میں تو بالکل ہی مفقود ہیں اور جماعت کے بڑے بڑے ادارے اس انداز کے مخلصین سے محروم رہے ہیں آپ کے لئے بہت بڑی نعمت ہے آپ اس کا فائدہ اٹھائیں آپ امتداد ہیں ان علماء کا جن علماء نے یہاں سے تعلیم حاصل کر کے ہندوستان ہی میں نہیں پوری دنیا کے اندر قرآن و سنت اور منحج سلف کا ڈنکا بچایا ہے آپ امتداد ہیں انہی کے بات کے حصے ہیں آپ کے اسلاف نے بڑے کارنامے انجام دیئے ہیں اس لئے آپ اس بات کو ہلکا نہ سمجھیں کہ آپ کو جامعہ سراج العلوم بوڈی ہار کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل گیا یہ بڑی عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین ہم کو اس کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ جزاکم اللہ خیرہ انتہائی قیمتی باتیں آج ناپ کی زبانی ہمارے سامنے آئیں اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق اتا فرمائے شیخ قیامت کو قبول فرمائے اللہ حق العالمین آپ کے علم و عمل میں برکت ادا فرمائے اور دنیا اسلام کو آپ کے علمی سرمائے سے تعدیر مستفید ہونے کی توفیق بخشے میں اخیر میں جامعہ کے شیخ الجامعہ جناب مولانا صلی اللہ صاحب صلی اللہ سے گزارش کرتا ہوں مائک پر تشریف لائیں اور قلماتِ تشکر اختتام و دعا سے اس مجلس کا اختتام فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و رجال الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ آلہ و اصحابہ و اتبائیہ الیوم الدین و بعد محترم مہمانِ قرآمی شیخ محمد رحمانی مدنی حفظہ اللہ اسعادِ کرام عزیز طلبہ اپنے گرا قدر نصیحت منعجِ سلف کے سسلے میں موجودہ فتنوں اور فسادات کے زمانے میں بلکہ ایک حد تک فکری جو ہے لاؤبالی پن کے زمانے میں ایک طالب علم کو قرآن اور سنت کے منحج سے چمٹ کر کے کس طرح رہنا چاہیے اس پر آپ نے بہترین اور اچھی اور قیمتی باتیں جو ہے سنی ہیں میں کچھ سے زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا قلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وطالہ کا شکر و رحسان ہے کہ اس کے فضل و کرم سے اس مجلس کے انعقاد کی توفیق ملی اس کے بعد شیخ صاحب کا شکریہ ویسے بھی آپ آج سفر میں تھے اور شادی کے پروگرام سے لوٹے ہیں تھکاوٹ کے آثار ہیں پھر بھی آپ نے محنت اور مشقت کے باوجود قیمتی باتیں پیش کی دو تین چیزیں ہم لوگوں کے لئے بھی لازم اور ضروری ہیں وہ سلف کے منحج کے حوالے سے شروع میں شیخ صاحب نے ایک بات یہ کہی کہ اس وقت جو طلبہ نظم پڑھتے ہیں ادھر حقیقت عامتوں سے گانوں کا اسلوب ہوتا جا رہا ہے بمبئی میں ایک صاحب ہیں اب تو خیر ان کا جو دعوت و تبلیغ کا کام سلف کا جو منحج ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ایک انام ہے در حقیقت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا اور جس منحج کا امتداد ہم اور آپ ہیں اور مجھے یاد پڑھتا ہے شامی عالم کا وہ قول لما خولی کا کہتے ہیں کہ تیسری صدی حجری کے بعد دنیا میں اس طرح کے لوگ نہیں پائے گئے جن کا نقطہ نظر اس انداز کا ہو جو ہندوستان کے آل حدیث علماء نے انجام دیا کہتے ہیں کہ علم حدیث پر جس قدر ہندوستان کے علماء نے توجہ دی خصوصی طور پہ دسویں صدی حجری کے بعد سے لے کر زوال شروع ہوا تو چودہویں صدی حجری کے آخر تک یہ زوال انتہاد پہنچ لیا لیکن ہندوستان کے علماء ہیں ان کے یہاں علمی زوال نہیں آیا علم حدیث کا اور آگے کہتے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے علماء کے یہاں حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے کا وہی انداز تھا جو تیسری صدی حجری میں تھا یعنی جو مسلمانوں کا گولڈن ایج ہے سندوں پر کلام کرنا روائے اور لوگوں کی رائے کو قرآن سنت کے پس منظر میں پرخنا دیکھنا اس کسوٹی پر یہ بات پوری اتر رہی ہے کہ ہندوستان میں اب بھی ایک جماعت ہے جو ہر مسئلے میں سنت سے رہنمائی حاصل کرتی ہے وہی اطائفت المہدیسین اور یہ مہدیسین کی جماعت ہے طلبہ اساجزہ علماء جو اس صلب کے منحج سے وابستہ ہیں ہندوستان کی تس منظر میں یہ اسی مہدیسین کی مقدس اور عظیم جماعت کے جو فرد ہیں یہ ہمارے لئے عظمت کی بات ہے کہ علامہ سید نظیر حسین مہدیس دہلوی رحمہ اللہ کا ایک عظیم شاگیر جسے دنیا عبوالولہ محمد عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے انہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی اور انیس سو سات میں ہمارے شیخ نے ذکر کیا اور زمانہ چلتا رہا اس کے بعد شیخ عبد السلام صاحب رحمانی شیخ العدیس علامہ عبداللہ رحمانی علامہ عظیم مووی شیخ سلیمان مووی یہ وہ حضرات تھے ہندوستان اور اس علاقے کے علامہ محمد عبدال صاحب جو ہے شیخ محمد یاسین صاحب اور دیگر حضرات نے یہ کام کیا اور جامعہ اس وقت اپنے تعلیمی جو مراحل سے گزر رہا ہے مختلف شعبے ہیں شعبے عربی شعبے حفظ اور نسوہ ہیں جس میں کل شیخ کا خطاب بھی ہوگا بچیوں ہمارا جو تاؤن کا تعلق ہے وہ ہندوستان سے باہر سے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے اور خصوصی طور پر ناجم صاحب کا جو گھرانہ ہے تعلیم تعلیمی جو بجٹ ہے اس کا اچھا خاصا حصہ ان کے گھرانے سے برحال پورا ہو رہا ہے یہ چند گزارشات ہیں اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ ہمارے شیخ کو مہمان گرامی کو مزید صحت و تندرستی کی دولت سے نوازے آپ کے ذریعہ سے امت کو فادہ پہنچائے اور ہم تمام کو اللہ اپنے دین اور اپنی شریعت اور رسول کے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق دعا فرمائے حساد ازا اکرام کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا اور طلبہ کا جنہوں نے خوش اسلوبی کے ساتھ جو گزارشات ہیں ان کو سنا اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی حاضری کو شرف قبولی سے نوازے ہمیں زندہ رکھے حقیقی مان مسلمان بنا کر رکھے اور اس وقت اس وقت خصوصی طور پر جو مسلمان دنیا کے مختلف حصوں میں پریشہ حال ہیں اللہ ان کا حامی اور ناصر ہو اور یہ جو مدارس ہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں ہندوستان کے کسی بھی علاقے اور کسی بھی کونے میں ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ان کی حفاظت فرمائے ان کو قائم اور دائم رکھے اور ہمیں زندہ رکھے حقیقی مان مسلمان منع کر رکھے ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر اسلام پر اور عقید توحید پر ہو اللہ امین اقول قول حاد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ